ہیلو فرینڈ میں ہوں پوجہ اور پوجہ اس کچن میں آپ کا سواگت ہے آٹھ میں بنانے جارہے ہوں ربڑی ربڑی بنانے کیلئے میں نے یہ ڈیڑھ لیٹر دودھ لیا ہے جسے میں نے پہلے سے ہی گرم کر دیا تھا اور فریز میں رکھ دیا تھا جسے کہ اس کے اوپر اچھی ملائیا جائے اب اسے میں کڑھائی میں گرم کرنے کیلئے چڑھا دیتی ہوں جب تک کہ ایک اوبال نہ آجائے فرینڈ آپ دیکھیں گے کہ فریز میں رکھنے سے اس کے اوپر بہت اچھی ملائیا آگئی ہے اب اس میں ایک اوبال آنے دیتے ہیں اور پھر آگی کا پروسس میں آپ کو بتاتے ہیں فرینڈ اب دودھ میں اوبال آ چکا ہے اور اسے ہم ایسے ہی پان سات منٹ کے لیے اور اوبالتے ہیں اور جو سائیڈ میں ملائی آئے گی اسے ہم سائیڈ میں بیچ میں کرتے جائیں فرینڈ ربڑی تو کوئی بھی بنا لے گا دودھ کو گرم کر کے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لچھے دار ربڑی کیسے بنے گی تو اسے اوبالنے دیتے ہیں پان سات منٹ پھر میں آپ کو بتاتے فرینڈ اب اسے اوبالتے ہوئے پان سات منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس میں ڈال رہے ہوں بلکل تاجہ دہی تھوڑا سا کیونکہ ہمیں دودھ کو فارنا نہیں ہے صرف ہمیں لچھے لے کے آنے ہیں اس لئے بلکل ہم کھٹا دہی نہیں لیں گے تاجہ دہی لیں گے جیسے امول کا دہی ہوتا ہے وہ کھٹا نہیں ہوتا تو وہ امول کا دہی میں نے تھوڑا سا لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ڈے لیٹر میں میں صرف اتنا سا دہی ڈال رہی ہوں وہ بھی ہم سائیڈ میں ڈالیں گے اور اب اسے ایسے ہی اوبالنے دیتے ہیں ہم تھوڑی دل چھیڑیں گے نہیں جب میں نے دہی ڈالا اس کے بعد میں نے اسے چھیڑا نہیں ایک دو منٹ کے لیے اگر یہ افن کر آتا بھی ہے تو ہم اسے لو فلیم پہ کر دیتے ہیں گیس کو اور پھر اُبالنے دیں گے اب ہم اسے ہائی فلیم پہ اچھے سے پکائیں گے اور سائیڈ میں جو ملائی آتی جائے گی اسے ہم بیچ میں کرتے جائیں گے پھرینڈ ابھی اسے دہی ڈالنے کے بعد 10-11 منٹ ہو گئے ہیں اُبالتے ہوئے اور اسے ہم ہائی فلیم پہ ہی اُبالیں گے اور اسے کچھ کچھ لچھے بننے لگے ہیں ابھی آپ کو پوری طرح سے تو نجر نہیں آئیں گے اور اب اسے ہم اُبال لیں پھرینڈ میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد 6-7 منٹ میں ہی یہ بہت جدہ ہے کیونکہ ہم اسے ہائی فلیم پہ ہی پکا رہے ہیں تو اب اس میں ڈالتے ہیں چینی یہ میں سات چمچ چینی ہے یہ ڈال رہی ہے اس میں اور اسے اچھے تے مکس کرتے ہیں فرینڈ میرے پاس یہ کھیر مسالہ ہے جو میں نے گھر میں ہی بنایا ہے یا دودھ کا بھی مسالہ بولتے ہیں تو اس میں میں نے بادام ڈالی ہیں پستہ ڈالا ہے اور کیسر ڈالا ہے بادام اور پستے میں نے کچھ ماترہ میں اس میں پیس بھی رکھی ہیں اور سابت بھی ہیں تو ہم تھوڑا سا یہ ڈالتے ہیں یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں بانا نہ ڈالیں فرینڈ چینی بھی اس میں ملٹ ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے یہ لچے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں یہ آپ کو دکھاؤں گی پہلے ہم اسے ایسے ہی تھنڈا کرتے ہیں اور فریز میں رکھیں گے فرینڈ یہ ابھی کچھ ہی تھنڈی ہوئی ہے پوری طرح سے تھنڈی نہیں ہوئی ہے کب بھی آپ اس میں لچے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے بنے ہیں اور پورے میں ہی ہیں یہ ایسے تھنڈے ہونے کے بعد یہ آپ کو اور اچھے سے دکھائی دیں گے تو ابھی ہم اسے تھنڈا کرتے ہیں اور پھر فریز میں تھنڈا کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں فرینڈز تو یہ ربڑی بلکل تیار ہے کھانے کے لئے اور اس میں کتنے اچھے سے لچھے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے فل کریم والا کی دودھ لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تھنکیو فور وچنگ مائی ویڈیو